کام دو نہیں کرنے قرآن بھی یہی کہتا ہے کربلا بھی یہی کہتا ہے یا حسینی بننا ہی یا یزیدی بننا ہے تیسرا راستہ شریعت میں ہے ہی ممبر پہ کھڑے ہو جی کہہ رہا ہوں حسین کو ماننے کے لئے شیعہ ہونا شرط ہی نہیں تو یہ کس نے کہہ دیا حسین کو ماننا ہے تو شیعہ ہونا ضروری نا 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 حسین کو ماننے کے لئے غیرت مند ہونا ضروری حسین کو ماننے کے لئے باز زمین ہونا ضروری حسین کو ماننے کے لیے ماں بہن بیٹی کی پہچان ہونا ساتھ اگر آپ یہ requirement سپوری کر رہے ہیں definitely آپ حسینی ہیں آپ حسینی ہیں یہی تو اسلام کا کام ہے بات دنیا میں ہی משhor کرتی اسلام مسلمانوں کے نام لگا کہ آج کل جو کام مسلمان کرتے پھر رہے ہیں جی اسلام تو مسلمانوں کا ہے اسلام کم مسلمانوں کا ہے مسلمان اسلام کی اسلام کو مسلمانوں کے لیے تھوڑی آیا تھا اسلام تو انسانیت کے لیے آیا تھا ارے جس نے اسے فالو کیا وہ مسلمان کہلایا اسلام کہتا ہے غریب کا حصہ بنو اسلام کہتا ہے بیوہ کے سر پہ چادر دو اسلام کہتا ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اسلام کہتا ہے پیاسے کو پانی بلاؤ اسلام کہتا ہے مظلوم کی مدد کرو اب جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ اسلام پہ چل رہا ہے جو لوگ بیچارے کردار کی بیماریوں میں الجے ہوئے تھے ذہنی بیماریوں میں الجے ہوئے تھے ذہنی طور پہ جو مفلوج تھے جو اپنے ہی بھائی کا لہو پی رہے تھے جو بیچارے لوگ اپنی بیٹی گھر میں آتی گئی بیٹی جیسی رحمت کو زندہ جا کے دفن کر رہے ہیں ایسے آدمیوں کو انسان بنانے کے لیے تو اسلام آیا تھا ایسے بیمار لوگوں کو شفایاب کرنے کے لیے اسلام آیا تھا اور وہ ایسے بیمار لوگ تھے کہ اسلام کی دوا پی کہ ایسے شفایاب ہوئے ایسے شفایاب ہوئے ایسے شفایاب ہوئے کہ پہلے ایک دوسرے کا لہو بھی رہے تھے اسلام کی دوا پانے کے بعد ایسے شفایاب ہوئے کہ وقت زماعت ایک کے قدموں میں دوسرے کا سر تھا